اسلام علیکم جی آپ کا دل کبھی کبھی چاہتا ہے پراتھا کھانے کو لیکن آپ ہیلتھ کانشیس ہیں اور کچھ اپنے ویٹ کے باوٹ اور کچھ اپنے ڈائجیشن کے باوٹ تو ہوتا یہ ہے کہ جو پراتھا ہم روٹین میں ہم کھاتے ہیں وہ ہمیں کیوں ڈائجیشن نہیں ہوتا اس کا میریزن آپ کو بتاتے ہیں پہلے آپ یہ دیکھیں یہ آلو کا سیمپل پراتھا ٹھیک ہے سیمپل جو آلو کی بنتی ہے نا آپ نے بنا لینی ہے آلو میں ڈال کے دوسری سارے سبزیں وغیرہ ج بھی آپ کا دل کرتا ہے آلو کا بنا لیں گوبی کا بنا لیں کسی بھی چیز کا بنا لیں ٹھیک ہے چاہے چکن بھی ڈالیں اس میں ایسے دو روٹیں اپنے ایک روٹیں نیچے رکھیں اس کے اوپر رکھیں دوسری روٹیں اس کے اوپر رکھیں آپ نے اس کو سائیڈے سوچی طرح سے دبا دینا اس کو بیلنا نہیں ہے بس آپ نے ایسے اٹھانا کیونکہ میں روٹیں بڑی بنا ہی تھی آپ نے بھی بڑی بنا لینی ہے ٹھیک ہے کیونکہ پھر بعد میں بیلینا تو وہ نکل جاتا ہے ڈالیں جو آپ هونتیو留ور کو باسکتے ہیں تو آپ نے وہ کہ 54kg30 ستی بری رول بنائی ہے اس کو کھر کرنا ہے کہ آپ اپنے ایسی باہت ہوں گرم ہوا ہے کہ اس کو بہت ہی ترا لکر کرلیں ایک ہے اور درمیان میں بہت ہی ترا یہ کھر کر دیم ہے دوسری سائیڈ کو پریس کرتے جانا کرتے جانا کرتے جانا کرتے جانا ٹھیک ہے یہ تھوڑا سے ٹائم لگے گا یہ بھاپ ایک دم سے ادھر سے پڑی تھی اور میرے ساتھ بڑا مسئلہ بن گیا میں آپ کو بھی دکھاتی ہوں آگے جا کے یہ آپ نے اس کو پریس کرتے رہنا ہے تو یہ جب آپ کو پتا چل جائے نا کہ یہ دوسری سائیڈ بھی اس کی تھوڑی سی گولڈن براؤن ہو گئی ہے تو پھر پلٹا لینا ہے آپ نے اس کی سائیڈ پلٹا گیا پھر آپ نے یہ چیک کرنا ہے کہ کہیں سے جیسے یہ یہاں سے اور وہاں سے تھوڑا سا کچھا مجھے فیل ہو رہا تھا تو میں نے پھر وہ جگہ سپیشلی درمیان میں رکھی اور وہاں پہ رکھے پھر میں نے اس کو زیادہ پریس کیا تاکہ وہ پک جائے کیونکہ گھی کے ساتھ تو پراتھا پک جاتا ہے اور وہ اس کے ساتھ مطلب وہ فرائے ہو جاتا ہے تو یہ بنا رہے ہوتا ہے یہ کہ گھی کی وجہ سے ہی ہمیں پراتھا ڈائجسٹ ہی ہمیں پراتھا ڈائجسٹ نہیں ہوتا تو اس میں ہم گھی نہیں لگا رہے ٹھیک ہے تو یہ آٹومیٹکلی یہ دوسرے ہمارے میدے پر بڑن نہیں ڈالے گا اور ایسا کوئی اشیو نہیں بنے گا یہ آپ نے اس کو ایسے دیکھتے رہنا ہے پھر آپ نے اس کو پلٹا لینا ہے جب یہ پوری طرح سے گولڈن نہیں ہو جاتا نا سارا اور آپ کو کہیں سے یہ کچھا اٹھا نہیں محسوس ہونا بند ہو جاتا تب تک آپ نے اس کو پکاتے رہنا ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں یہ دوسری بار بھاپ پڑی اور میں نے چانک سے ہاتھ پیچھے کیا اور یہ طبعہ کے ساتھ میرا بازو لگ گیا اور یہاں سے میرا بیچارہ ریڈ ہو گیا اور چلیں چھوڑیں کتنا پیارا اس کا اب ہو گیا فائنل اس کا کلر فائنل پتہ چل رہا ہے کہ کہیں سے نہیں ہے اور یہ گولڈن ہو گیا اب پھر بھی آپ کو کہیں سے فیل ہو رہا ہے نا تو پھر آپ نے ایک بار سے اس کو اچھی درہ سے دباد با کے دباد با کے فائنل جب اتارنا ہے نا تب بھی دباد با کے کرنا آپ نے کیا ہے اب یہ پراتھا کیسے بننے گا یہ تو سکی روٹی لگ رہی آپ نے اس کے اوپر لگانا ہے یا تو آلیو آئل کھانے والا ٹھیک ہے یا دیسی گی ہلکا سا برش کے ساتھ یا پھر آلیو آئل دونوں میں سے کوئی بھی لگا سکتے ہیں میں نے زتون لگایا تھا زتون کا آل لگایا تھا ٹھیک ہے میں یہ کھا لیتی ہوں کبھی کبھی دل کرے تو تو یہ دیکھیں اس کی ایک سائیڈ بالکل خوشک ہے دوسری والی سائیڈ پر اوپر لیکن یہ فیلنگ پراتھا والی دے گا آپ کو یہ میرا آپ سے وعدہ ہے اگر آپ نے مٹیریل اچھا بنائی ہوگا تو ٹھیک ہے یہ دونوں میں ڈیفرنس کیا ہے یہ دیکھیں یہ جو اوپر والا پراتھا پڑا ہوئے نا یہ یہ فول فرائیڈ ہے گھی کے ساتھ مطلب بنا ہوا وہ نیچے والا خوشک ہے وہ میرے والا یہ دہی کے ساتھ کھا لیں یا پھر اپنی سونف والی اور دارچینی والی چائے کے ساتھ کھا لیں میں سونف ہوتی ہوں تو میں نے وہی رکھی ہوئی تھی ٹھیک ہے تو آپ اس کو ٹرائے کریں اس سے آپ کو بوجھ بھی نہیں ہوگا اور فیٹنس بھی نہیں تھائیں کیو سو مچ اللہ حافظ موسیقی